دھوپ جسے انگلیش میں سن لائٹ اور فارسی میں آف تابش بھی کہا جاتا ہے آف تابش کی اسطلعہ دراصل فارسی کے دو الفاظ آف تاب اور تابش کا مرکب ہے آف تاب کے معنی ہیں سورج اور تابش کا مطلب ہے دھوپ کی وجہ سے چمک سورج کی روشنی تقریباً 93 ملین میل کا سفر تیہ کرتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہے جو ہمارے لیے خوراک، ہوا اور پانی کی طرح ضروری ہے جبکہ اندازہ لگایا گیا ہے زمین کی فضا میں موجود اوزون کی تہہ سورج کی تابکار شوائوں کا تقریباً 98% جذب کر لیتی ہے جس کے بعد زمین تک سورج کی صرف دو فیصد الٹرا بنفشی تابکار شوائیں پہنچتی ہیں دھوپ کے بہت سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں دھوپ جسم میں ویٹامن ڈی کی تیاری میں بہت مدد دیتی ہے نیز مناسب دھوپ بلڈ پریشر کم کرنے کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے دھوپ دل کے امراض فالج دمیں بلڈ پریشر اور مٹاپے کو دور کر سکتی ہے فیٹامن ڈی ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے کے علاوہ پیٹ کے کینسر سے بھی بچاتا ہے جدید تحقیق کے مطابق دھوپ جسم میں نائٹرک اوکسائیڈ بنانے میں مدد دیتی ہے جو دل کے نظام کی حفاظت کرتا ہے اس کے علاوہ دماغ میں موڈ بہتر بنانے والے کیمیکل کی آفزائش میں بھی دھوپ مددگار ہوتی ہے ماہرین کے مطابق دھوپ سیکنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے جسم میں جلن اور سوزش کی کمی ہوتی ہے جلن انفلمیشن مسلسل ہو تو امراض قلب اور کینسر وغیرہ کی وجہ بنتی ہے سائنس دانوں نے بتایا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے جلد سے نائٹرک اوکسائیڈ کے علاوہ اس کے ٹوٹے پھوٹے سالموں کا اخراج ہوتا ہے جن کی تھوڑی مقدار کون کی گھردش میں شامل ہو جاتی ہے این او میلیکیول خلیات کے درمیان پیغام رسانی کا کام انجام دیتا ہے لیکن اس کا ایک اہم کام خون کی شریانیں کھولنا بھی ہیں جس سے خون کی شریانوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور بلیڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے اور ساتھ ہی دل کے دورے اور فالچ کے حملے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے امراض قلب کے حوالے سے ہائی بلیڈ پریشر اور دل کی بیماریاں موسم اور علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں خاص طور پر موسم سرما میں اس مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے ایسے ممالک جہاں سورج کی شوائیں کم پہنچتی ہیں وہاں موسم سرما کے دوران ایسے کینسرز کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے گھر اور امارت بناتے وقت سورج کی روشنی کو مدد نظر رکھنا چاہیے جن گھروں کے اندر بھرپور دھوپ آتی ہے وہاں سہت کے لئے مزر جراسیم بیکٹیریا کی مقدار بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے جبکہ تاریخ گھروں میں ایسا نہیں ہوتا اسی بنا پر ماہرین نے کہا ہے کہ گھروں یا دفاتر کی تاریخ کونوں میں جراسیم خوب پھلتے پھولتے ہیں اور سورج کی روشنی ان کی دشمن ہوتی ہے اندھیرے میں بارہ فیصد جراسیم اپنی تعداد بڑھاتے ہیں جن کمروں میں دھوپ آتی ہے وہاں یہ شرے گھٹ کر تقریباً آدھی یعنی سکس پوائنٹ ایٹ فیصد رہ جاتی ہے دھوپ میں شامل الٹرا وائلٹ یو وی شواؤں کی موجودگی میں صرف سکس پوائنٹ ون پرسن جراسیم ہی اپنی آبادی میں اضافہ کر پاتے ہیں جہاں کچھ دھوپ اور کچھ چھاؤں ہوں وہاں نہیں بیٹنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایا رخصت ہو جائے اور وہ کچھ دھوپ کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے اس طرح دھوپ سے گرم ہونے والے پانی سے وضو کرنا مکروح تنظیحی ہے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد علی آزمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاننی کے سوا کسی اور دھات کے بھرتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا تو جب تک گرم ہے اس سے وضو اور غسل نہیں کرنا چاہیے نہ اس کو پینا چاہیے بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہیں چاہیے یہاں تک کہ اگر اس سے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک تھنڈا نہ ہو لے اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں برس یعنی لیپرس ہو جانے کا اندیشہ ہے پھر بھی اگر وضو یا غسل کر لیا ہو تو ہو جائے گا دھوپ سے گرم چدہ پانی کے بارے میں امیر المؤمنین فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ دھوپ کے گرم پانی سے غسل نہ کرو کہ وہ برس پیدا کرتا ہے